اسلام علیکم پاکستان اس میں چلے گرد بلدستان ہم وادی ترغن سے نکلے اور دین بجے ہم نکلے اور ان قریب شام چھے بجے کے قریب ہم حسینی ٹاپ پر پہنچیں وہاں پر ہم نے نائٹ سکے کی اس کے بعد صبح سات بجے ہم نے ناشتہ کیا ناشتے کے فوراں بعد ہم نکلے کچھ ہمارا ساتھ جو کلیک تھے وہ گئے حسینی ٹاپ کی جانب اور میں اور میرا ہے دوست یاسن ملک صاحب جو ویڈیو بنا رہا ہے تو ہم نکلے ہم نے سنا باتا کی ساتھ ستاروں کا جرمت تو ہم ایک سوچ ہے کہ ساتھ ستاروں کا جرمت تو ہم نے سنا ہے کیوں نہ کہ جوہنا ساتھ جیلوں کا جرمت کو ہم ڈسکور کریں تو اس طرح میں ہم نکلے ساتھ جیلوں کا جوہنا ساتھ جیلوں کے جو جرمت ہے اس کو ڈسکور کرنے کے لئے ہم نکلے الحمدللہ ہم ان ساتھ خوبصورت جیلوں کو ڈسکور کرنے میں کامیاب ہو گئے بلکہ ان ساتھ جیلوں کو ڈسکور کرنے کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی ہمیں گریبی میں ملی ہے خوبصورت سے جوہنا گلیشیر جو بڑی تیزی سے تکل رہی تھی تو آئیے آپ لوگوں کو ان ساتھ خوبصورت جیلوں کی ہمارے ساتھ موجود ہے جی یاسین ملک صاحب جی یاسین ملک صاحب کیسے آپ خیریت سے ہیں کیسے آپ کے تاثرات ہے کہ ان ساتھ جیلوں کا جرمت کو دیکھ کے آپ کیا تاثرات ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے رسول اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہم اتنی گلندی پہ آئے ہوئے ہیں سب سے سامندر سے تقریب ان سولہ ستنہ ہزار کی گلندی پر یہاں پہ ہم موجود ہیں اور اتنی تھنڈ ہے یہاں پہ اور یہ سامنے آپ کی گلیشیر ہیں اور آج چونکہ ہم نے سینی تاب تو ہم نے دیکھا ہوا تھا دین چین دفعہ دیکھا ہوا تھا لیکن ہم نے یہ سنا ہوا تھا کہ یہاں پہ چھ سات جیلیں موجود ہیں تو ہم نے الحمدللہ بڑی ہی نمبی ٹریکنگ کے بعد ہمیں یہ سات جیلیں ملی جو کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہرونسل سایت کی جیلیں ہیں دو جیلیں اور یہ ہمارے تو رونسل سایت کی جیلیں ہیں یہ سامنے آپ کو گلیشیر پکلتا وہ نظر آئے گا وہاں پہ اور وہ ساری گلیشیر ہیں اندر پکل رہی ہے بہت تیزی سے پکل رہی ہے وہاں پہ بھی جیل بنی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی یہ دو جیلیں وہاں پر ہو رہے ہیں دو جیلیں اور ہیں وہ ہم نے ڈسکاور کی ہیں اور تو دو جیلیں وہ ہو گئی کسی یہ چوتھی ہے اور یہ پانچی اور اس کے پیچھے دو جیلیں ابھی ہو چھٹی ہے اور دو جیلیں پیچھے ہیں تو سات جیلیں ہو گئی جی ان سات جیلیں ہم نے آج لنبی ٹریکنگ کے بعد بڑا دشوار بزار راستہ تھا یقین ہم کافی ہم نے لنبی ٹریکنگ کی ہے بہت ہی مشکلات کا سامنا کنا پڑا لیکن پھر بھی ہم نے حمد نہیں ہاری وہ ہم آخری کورا تک جا کے گلیشیر کو تچ کر کے آئے ہیں اور ہم ابھی انشاءاللہ روا ہم جیل الحمدللہ جو ہے نا جس محنت کے ساتھ جو ہے نا جس پیچن کو لے کر ہم نکلے تا الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے ہیں تھکاوٹ ضرور تھی لیکن خوبصورت جیلوں کو دیکھنے کے بعد وہ تھکاوٹ جو نا دور ہو چکی ہیں ایک اور بات ہمیں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتا ہے چلوں کی یہ جو جیل ہے یہ جو خوبصورت جیل ہے ان جیل کا پانی جو ہے نا بڑی آبتاب کے ساتھ جو ہے نا باد یہ تربن سے بہتا ہوا خمش آبشار میں جائے گیتا ہے تو یہ وہ پانی ہے جی جہاں پر جو خمش آبشار کا پانی یہ جیل سے ہوتا ہوا تو ایک اور بات میں بتاتا ہے چلوں اب آپ کو ایسا لگتا ہی جیل بنی ہوئی یہاں پر حظر جانے کی جگہ ہے تو ہم نے جب وہاں پہ بچ کے گلیشئر کو تو وہاں پہ ہم نے نظر آئی بڑی گلیشئر بنی ہوئی پوری فیلی بھی ہے اور وہ گلیشئر اتنی تیزی سے وہاں سے بگل رہی ہے جی جی بلکل اور اس کا پانی جو ہے مختلف راستوں سے زمینی نیچے اندرونی راستوں سے ہوتا ہوا یہ مختلف جیلوں کو سہراب کرتا ہے وہ جیلیں بنی ہوئی ہیں جی بلکل بلکل ایسا ہی ہے ہم نے سنا تھا کہ ایک ایسا جیل ہے جو بڑے آبتاب کے ساتھ جو ہے نا اچھل اچھل کر جو ہے نا ٹوریسٹ کا ویلکم کہتا ہے تو اس سلسلے میں ہم آگے تک جانے کی کوشش کر رہے تھے بڑی آوازیں آ رہی تھی ہمیں لیکن وہ آواز جب ہم آگے پہنچے تو آواز یقیناً اس جیل کی تو نہیں تھی لیکن یہ جو پہاڑ آپ کو نظر آ رہی ہے یقیناً دور سے ہمیں بھی یہیں لگ رہا تھا کہ یہ پہاڑ ہے لیکن یہ پہاڑ نہیں تھی یہ گلیشیر تھی بہت بڑی گلیشیر ہے یہاں پر اور اسی گلیشیر کیا ہی یہ سارا پانی اور تو وہ گلیشیر کی وجہ سے وہ پہاڑ گلیشیر سے جو پتھر گر رہے تھے ان کی آواز تھی ہمیں لگ رہا تھا کہ جو ہے نا یہ اس جیل کی آواز ہے جس کے بارے میں ہم نے سنا تو جی ہم آگے بھی آپ لوگ کو دوسرے جو رہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ کو دکھانے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا دل کے ہاتھوں لٹے ہوئے لوگوں کے لیے یہاں آ کر اس جیل کا یہ خوبصورت منظر دیکھ کر یقیناً ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں یہاں آ کر کہ ہمارا دل تو چھل نہیں ہو گیا لیکن یہاں پر ایک دل ہے جس کو قدرت نے بالکل ترو تازہ رکھا ہوا ہے اور اس دل کو دیکھ کر وہ لوگ اپنے دلوں کو دوبارہ شاد کرتے ہیں یہ چھٹی جیل دیکھ رہے ہیں چھٹی جیل سوری چھٹی جیل یہ ہم دیکھ رہے ہیں اور بلکل پہاڑوں کے سام نہیں یہ جیل ہے چھوٹی سی جیل اور یہاں پہ ایک جیل ہے اور یہ ساتھ ہی جیل ہماری آج کی ساتھ ہی جیل یہاں پہ مکمل ہوگی جی جو ہمارا پلان تھا ساتھ جیلے دیکھنے کا حسینی جیل کے علاوہ حسینی جیل کو منا کے ساتھ جیلے بنتی ہیں ہم نے ساتھ جیلے آج ڈسکوبر کی دیکھیں اتنی ہیٹ پہ موجود ہیں ہم تو ہم پہنچیں فائدل گلیشئر کے دلکل سامنے گلیشئر کے پاس پہنچیں گلیشئر تیزی سے پگل رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے گلیشئر ساتھ پر پگل رہی ہے اور پانی پاکی تیزی سے پانی یہاں آ رہا ہے اور یہ پتھروں کے درمیان سے ہوتا ہوا نیچے چلا جاتا ہے پانی پیچھے نالو کی درخ چلا جاتا ہے جب برہ پگلتی ہے تو اس پر پتھر ہے وہ گر رہے ہیں بہت تیزی سے پیگل رہی ہے گلیشئر ہم دلز ہیں جو ہم ایک دلز ہیں جمعاوی کمکران میں بحضاؤن ہے اور آ کروں میں نہ تک پرور چل روز ہے جو دلز ہے تو چل کریں گے 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 گا تک مجھے سے ہمیں گے گے گوں دلز ہی تک پڑھروں کو بھی چل رہے ہیں ہم دلز روز ہیں جو دلز ہے کہ وہ دلز ہے لیکن وہاں کافیٰ وفتر ہے ہمیں گلیشیر کو دکھنے کو ملا پر سے آجائے گا پتھر اپنا زین ہم دوسرے جیل کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں واہ یہ خوبصورت سا جیل ہمیں ملا ہے ہر قدم قدم پر یہاں جیل ہی جیل ملتے ہیں دیکھیں قدرت کے حسین نظرے دیکھیں یہ کتنا خوبصورت جیل ہے ناظرین یہ ہے حسینی جیل جس کو آپ نے بارہا سوشل موڈیا میں ولوگز اور پکچرز کی شکل میں آپ نے اس جیل کو دیکھا ہوگا آپ نے وزٹ بھی کیا ہوگا یہ جیل ترغن وادی سے دس کلومیٹر کی مسافت پر یعنی 45 سے 50 منٹ کی دوری پر یہ جیل پایا جاتا ہے اور یہاں تک آنے کے لیے یقیناً راستہ دشوار تھوڑا سا یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا دشوار راستہ آتے کر کے نہ پڑتا ہے اور باقی جیلوں کے لیے یہاں سے بلکہ آگے دو چار کلومیٹر اور بھی آگے آپ گاڑی کو لے کر جا سکتے ہیں اور جہاں گاڑی پہنچتی ہے اس کے بعد سے آپ کو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹے کی ٹریکنگ کرنی پڑتی ہے اس کے بعد باقی تمام جیلے آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتے ہیں تو یہاں تک آپ جب آئیں گے تو اس کے بعد آپ کو آگے کے جیلے آگے کی جیلے دیکھنے کے لیے آپ کو آگے کے لیے